سرکار میرے سب کے ہی منبھائے ہوئے ہیں دنیا میں نکلتا نہیں ایتا کہیں زندر راجاؤں کے پر جاؤں سبھی چلتے ہیں پیدر او چلا چلا رے چلا میرے تاجی کا سندل سرکار کے سندل کی بڑی دھوم مچی ہے اللہ کے محبوب کی بارات چلی ہے جب دھوم کے گانے ہیں اقیدت کے ترانے جب دھوم کے گانے لٹانے ہیں محبت کے غزانے محبت کے غزانے محبت کے غزانے اللہ کی رحمت کے بردنے لگے بار او چلا چلا رے چلا میرے تاجی کا سندل او چلا چلا رے چلا میرے تاجی کا سندل او چلا چلا رے چلا میرے تاجی کا سندل ہجرت لڑلے مشاہ کا آج عورس ہے ہم ملند کے سمام سب لوگ سب مذہب کے لوگ سب جاتی کے لوگ ہم مل جل کے بڑے خوشی کے ساتھ جلس ہم نکالیں گے تاشیل سے گندہ نکل کے پورے دن میں پورے رات میں گاؤں میں اس کا پھیری ہوگا بعد میں صبح گندہ چڑ جائے گا درگا پہ لڑلے مشاہ کا یہ ہمارے لئے سندیش ہے کہ ہم کو سب محبت میں پیار محبت میں جینا اور سب بھی بھائچہ رہے کے جیسے رہنا اور سماج میں شانتی اور سوستہ عام امن رہنا یہ ہمارے لئے انہوں آشروات کی ہے اس کے حطت ہم چلتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج حضرت محمد علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ محروف حضرت لڑلے مشاہد انساری کے حضرت شریف میں محفل سندل میں انہیں کا موقع ملا یہ ایک قدیم روایت ہے حضرت خاجہ بندہ نواز گرسد وراث کے آپ پیروائی ہیں اور حضرت خاجہ گرسد وراث کی آپ پیجد چھس سو سال خبل خاجہ گرسد وراث نے زیارت کی نوازی سے تو اسی ہی روز پواہت یہاں اور اس کے طور پر منائے جاتا ہے اور ایک قدیم روایت کے تحت یہاں پہ تحسن سے فندل شریف نکلتا ہے ہزاروں حضرت مندان یہاں پہ اپنی نظر وحقیدت کے ساتھ حضرت کا فندل لے کر آیا درگاہ شریف جا رہے ہیں میں ارد کی کمیٹی کے لئے تمام انتظامات کے لئے بہت خوش ہوں اور مبارک بات دیتا ہوں کمیٹی درگاہ شریف کو اور ساتھ ساتھ تمام کو ارد سے شریف کی مبارک بات فش کرتا ہوں اور حضرت ملدوم کی وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سلامت رکھے اور ہم تمام دماؤں کو خبول فرمائیں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور سے خود بے دکن حضرت خوضہ شیخ مقدوم اللہ الدین انساری علیہ الرحمت و رضوان کا محفل سما کے بعد تحصیل آفیس میں فاتحہ خانی کے بعد جلوس سندل مبارک کو تحصیل آفیس میں اپنے سر پر لے کر جلوس سندل مبارک کی روانگی کا افتتا کیا بعد اعزاں پرانی تحصیل آفیس میں درگاہ انتظامی کمیٹی کے تمامی ذمہ داران کی موجودگی میں کمیٹی کے سپرد کیا ہر سال کی طرح اس سال بھی پورے جوش و خروش کے ساتھ نہایتی اخیدت و محبت کے ساتھ زائرین خطب دکن ہندوستان بھر کے دور دراز علاقوں سے جو تشریف لائے ہیں ان تمامی حضرات کا میں دل کے امیق گہرائیں سنیں مبارک بات دیتا ہوں اور استقبال بھی کرتا ہوں جس طرح آج سندل مبارک کی روان کی عمل میں آئی مہمانان خصوصی کی طور پر بہت سے ذمہ داران سیاسی سماجی کارکنان نے حصہ لیا جلوس سندل مبارک میں یہ سروں کا ازدھام دیکھ رہے ہیں یہ تمام عاشقان اولیاء ہیں یہ جنہیں در پر بلاتے ہیں وہی آتے ہیں کیونکہ ہر کسی کے نصیب نہیں ہوتا وہ شاک جو ہوتے ہیں وہ دوڑے چلے آتے ہیں وہ یہاں کہیں بھی ہوتے ہیں دنیا بھر کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں ہم جیسا کہ دیکھتے ہیں یہاں تک کہ انڈونیشیا پاکستان بنگلہ دیش وغیرہ یہاں تک کہ ہمارا یہاں پر کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے سری لنکا وغیرہ سے آئے ہیں سویٹزر لینڈ انگلینڈ سے بھی یہاں پر کچھ ٹورسٹ آئے تھے ان سے بھی ہماری ملاقات ہوئی یہاں کے حالات کو دیکھ کر یہاں کی نقش و نگاری تعمیر کو دیکھ کر بڑے متاثر ہوئے اور اسی طرح سے کہ ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں پمبی سے خاص طور پر جناب شیخ صاحب یہ بھی اپنے تاثرات آج جو منظر کشی انہوں نے دیکھی ہے اپنے تاثرات پیش کریں اسلام علیکم سب سے پہلے میں میں کرناڑا کے جنتا کو سکس سکس نائن اروس کا بارک بات دینا چاہتا ہوں اور میں فرس ٹم یہاں پر آیا ہوں اور آنے کے بعد میں میں اتنا سکون لگا کہ یہاں کے لوگوں کو میں نے دیکھا جو اوشین کے اندر بابا کو لے کے بابا کی نزبت کو لے کے آج اور کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں میں نے وہ بھی دیکھا آج کچھ نیا دیکھنے میں کو ملا یہاں پر اور درگاہ کمیٹی کے جو لوگ تھے وہ لوگ جو تریکی سے محنت کر رہے تھے اس کے پیچھے کہ ایک لائن آرڈر ایک ایڈمنیسٹریو ہر چیزوں کو لے کے تریکی سے کام کرنا اور کمیٹی کہ جو ایک ایک لوگ تھے وہ سکوڑ پر چل رہے تھے خود کہ کوئی ایک واتاورن خراب نہ ہو میسیج لوگوں کو غلط نہ پہنچے اور یہ جو عروس ہے کہ بابا کا جو ہم سب پہ خریپا ہے جو آشرباد لوگوں کو دیا ہے تو لوگ وہ سوچ سمجھ کی مطلب ایسا ہی لگتا ہے کہ بھئے یہاں پر آنے کے بعد میں ہم جنت میں آگئے تو مہاونہ ہے جو شرطہ ہے ان کی آج مسلمان قوم کو چھوڑتی ادر قوم بھی آتی ہیں یہاں پر اور وہ پورا لنگر کا انتظام ہرچیرو کا انتظام کرتے ہیں اپنے طریقے سے اور تقسیم کر کے بھئے لوگوں میں یہ کرنا تو تو میں یہ ہی کرنا چاہوں گا کہ بھئے سب کو ہوا رقما دھو اور اسی طریقے سے وہ بلتے ہیں کہ ادھر پہ آنا نہیں ہوتا ہے جس کو بابا بلاتے ہیں وہ کچھ چلے آتے ہیں یہ ہماری خوش نصیب ہے موسیقی 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 تکہ